بولی ووٹ کا وہ ابھی نیتہ جس کے سامنے ڈان داؤت بھی پیچھے ہٹ گیا تھا اسی کے دشک کا ایک ابھی نیتہ جو تھا ٹپوری داری موچھیں سر پر کبڑا باندھ کر کسی گنڈے سے کم نہیں لگتے تھے ممبئی کی چول میں رہنے والا یہ ابھی نیتہ کیسے بن گیا بولی ووٹ کا سبسٹار لیکن ایسا کیا ہوا کہ سبسٹار بننے کے بعد بھی انہیں اپنا گھر کا سامان تک بیچنا پڑا اور یہ سڑک پڑا گئے کیا آپ یقین کریں گے انڈر ورلڈ ڈان داؤت انہیں اپنا بڑا بھائی مانتا تھا اور ایک بار سامنا ہونے پر قدم پیچھے کر لیے تھے ایک سٹار ابھی نیتری کی بہن کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اس نے کبھی بھی ان کے ساتھ کام نہ کرنے کی قسم کھالی کون تھے یہ ابھی نیتہ کیسے سڑک سے اٹھ کر یہ سٹار بن گئے بتائیں گے سب کچھ آج کی ویڈیو میں آج ہم بات کر رہے ہیں سپسٹار جیکی شروف کی ان کا جن میں ایک فروری انیس سو ستاون کو مہاراستر کے ادھگیر میں ہوا تھا ان کے پتا گجراتی اور ماں کجاگستان سے تھی اس سمیں جیکی کا نام جیکشن شروف رکھا گیا ان کے پتا سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگایا کرتے تھے ایک بار سارا پیسہ ڈوب گیا اور پریوار سڑک پر آ گیا اور ایک چھوٹی سی کھولی میں رہنے پر مجبور ہو گیا جیکی کا بچمن اور جوانی تین پتی کی اسی چولی میں گجرا ان کے بڑے بھائی بھی تھے جو ان سے سات سال بڑے تھے ایک بار سمدر میں ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچاتے ہوئے بھائی کی موت ہو گئے جس کے بعد جیکی شروف کافی ٹوٹ گئے بھائی کی موت کے بعد گھر میں پیسوں کی تنگی رہنے لگی اور جیکی کو پڑھائی چھوڑ کر گزارے کے بارے میں سوچنا پڑا کیونکہ گھر میں حالات اتنے برے تھے کہ ماں نے گھر کے برتن اور کپڑے تک بیج دیے تھے اس کے بعد جیکی نے کئی چھوٹے موٹے کام کیے جیسے فلم، تھیئٹر کے باہر مونگ پھلی بیچنا یا رات میں فلم کے پوسٹر لگانا جیکی بتاتے ہیں کہ وہ فلم ریلیز اور الیکشن کا ویٹ کیا کرتے تھے تاکہ پوسٹر چپکانے کا کام ملے اور پیسہ کما سکے جیکی کا سپنا پائلٹ بننے کا تھا لیکن پڑھائی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سپنا پورا نہیں ہو پایا اس کے بعد انہوں نے شیف بننے کے بارے میں سوچا کیونکہ یہ کھانا اچھا بناتے تھے لیکن اس میں بھی ان کی پڑھائی آڑے آ گئی پھر جیکی ایک ٹریول ایجنسی کا کام کرنے لگے تھے وہیں ایک آدمی نے انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ موڈلنگ کرو گے کیا انہوں نے بھی اپنے انداز میں پوچھا پیسے دو گے کیا یہی سے جیکی شروف کی قسمت پلٹ گئی اور نئی ایک زندگی کی شروعات ہوئی اگلی دن ان کا کام شروع ہو گیا اور پہلے پروجیکٹ سے انہیں سات ہزار روپے ملے جو کہ انہوں نے لے جا کر اپنی ماں کو دے دیئے اور ماں کو بتایا کہ میں ایسا ہی کام کرنا چاہتا ہوں جہاں میرے فوٹو نکالنے کے بدلے پیسے ملے اس کے بعد جیکی نے اپنی ٹریول ایجنسی والی جاب چھوڑ دی اور پوری طرح سے موڈلنگ کی دنیا میں رم گئے ان کی قد کاٹھی سے پرباوت ہو کر کئی لوگوں نے انہیں فلموں میں جانے کا سجھاو دیا اسی دوران موڈلنگ کرتے ہوئے ان کی دوستی دیوانند کے بیٹے سنیل آنند سے ہوئی جیکی نے دیو صاحب سے ملنے کی اچھا جتائی تو ان کے بیٹے نے اگلے دن انہیں گھر پر بلالیا اور دیو صاحب سے ملاقات کروائی اس کے بعد دیو صاحب نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کام ضرور دوں گا اس کے بعد 1982 میں دیوانند نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی فلم سوامی دادا میں ایک چھوٹا سا رول دیا اس کے بعد جیکی نے خوب محنت کرنا شروع کیا اور اپنی ایکٹنگ پر دھیان دیا جس کا فائدہ بھی انہیں ملا ان دنوں سبحاش گئی اپنی ایک فلم کے لیے نئے چہرے کی تلاش کر رہے تھے انہوں نے جیکی شروف کو اپنی فلم میں لیڈ رول کے لیے کاسٹ کر لیا جیکی نے بھی بنا سوچے سمجھے ہاں کر دیا یہ تھی فلم ہیرو جس میں جیکی نے مناخشی شیشادری کے ساتھ کام کیا فلم سوپر ہٹ رہی اور رات و رات جیکی شروف سٹار بن گئے سبحاش گئی نے ہی اس فلم سے جیکی شروف کا نام جیکی شن سے جیکی کر دیا اور اس فلم میں بھی ان کے کریکٹر کا نام جیکی ہی تھا اس کے بعد تو جیکی شروف نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور سال در سال کئی ہٹ فلمیں دینے لگے جیکی شروف نے قریب دوستوں سے زیادہ فلموں میں کام کیا جن میں تیری مہربانیاں، رام لکھن، کرما، کالا بازار، تردیو، کھلنایک، پرندے، رنگیلا، بارڈر، دیوداس، آدھی فلم میں پرمک رہیں جیکی نے ہندی انگلیش، تمیل، تیلگو، مراتھی، بینگولی، پنجابی اور بھوچپری بھاشا میں بھی کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے کئی ٹی وی شوز میں بھی کام کیا ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو فلموں میں آنے کے بعد پانچ جون انیس سو ستاسی کو انہوں نے آئیشہ سے شادی کر لی تھی آئیشہ بھی ایک موڈل اور ایکٹریس تھی ایک شو میں جیکی شروف نے بتایا تھا کہ آئیشہ سے ان کی پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ تیرہ سال کی تھی لیکن وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتے تھے جو پڑھائی کے لیے ویدیش چلی گئی تھی اور انہوں نے یہی بات آئیشہ کو بتائی جو آئیشہ نے اس لڑکی کو ایک لیٹر لکھنے کی اجازت مانگی جس پہ لکھا کہ جب تم بھارت واپس آوگی تو ہم دونوں جیکی سے شادی کر لیں گے اور بہنوں کی طرح رہیں گے اس کے بعد جیکی کو بتا چلا کہ آئیشہ ان سے بہت محبت کرتی ہیں اور انہوں نے آئیشہ سے ہی شادی کر لینے کا فیصلہ لے لیا ان کی شادی سے دو بچے بیٹا ٹائگر اور بیٹی کرشنا ہوئے ٹائگر بھی اب بولی ووڈ میں ڈیبیو کر چکے ہیں اور فلموں میں اچھا کام کر رہے ہیں جیکی شوف اور آئیشہ شوف ساتھ میں ایک میڈیا کمپنی بھی چلاتے ہیں لیکن جیکی کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے اپنے جیون بھر کی کمائی داؤ پر لگا دی اور نقصان ہوا تو انہیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ سارا سامان بھی بیچنا پڑا دوہزار تین میں آئی فلم بھوم کو جیکی شوف اور ان کی وائف آئیشہ شوف نے ہی پروڈیوس کیا تھا اس فلم کے لیے انہوں نے اپنی ساری جمع پنجی لگا دی تھی کیٹرینہ کیف کی یہ پہلی فلم تھی اور اس میں انہوں نے امیتہ بچن کے ساتھ کام کیا تھا ان کے علاوہ گلچن گروور اور زینت امان جیسے بڑے سٹار بھی اس فلم میں تھے فلم ڈسٹریبیوٹرز نے آخری سمیں میں اپنے ہاتھ کھینچ لی اور سارا نقصان جیکی کو اٹھانا پڑا یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ ہو گئی اور سارے پیسے ڈوب گئے گریبی ایسی آئی کی گھر کا فرنیچر آرٹ ورک سب کچھ بیچنا پڑ گیا ٹائگر نے اس سمیں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر کو واپس خریدیں گے اور بعد میں انہوں نے اپنی ماں کے لیے وہ گھر خریدا اب بات کرتے ہیں ان کے جیون سے جڑی سب سے بڑی کانٹروورسی کے بارے میں بات انیس سو ستاسی کی ہے جب ابھی نیتری تبو صرف چودہ سال کی تھی اور فلم زلزلہ کی شوٹنگ کے دوران تبو بھی اپنی بہن فرا کے ساتھ سیٹ پر اور پارٹیوں میں جایا کرتی تھی ماحول ایسا تھا کہ پوری یونٹ دن بھر ساتھ میں کام کرتی تھی اور رات میں ڈینی کے گھر پر پارٹی ہوا کرتی تھی ریپورٹ کی معنی تو اسی پارٹی کے دوران جاگی شوف نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی اور نجے میں تبو کے ساتھ بتمیزی کرنے لگے تبو کو بہت عجیب لگا کیونکہ اس سمیں وہ بہت چھوٹی تھی اور فلم انڈسٹری کے طور طریقوں سے پریچت نہیں تھی اس طرح سے بیہیف کرتے ہوئے جب ڈینی کی نظر تبو اور جاگی پر پڑی تو انہوں نے تبو کو جاگی سے الگ کیا اور تبو نے روتے ہوئے یہ بات جا کر اپنی بہن فرا کو بتائی دونوں نے جاگی کو سبق سکھانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی اور سبھی کو اس بارے میں جانکاری دی اور کہا کہ اگر ڈینی نہیں آتے تو شاید جاگی ساری حدے پار کر جاتے اس انٹرویو نے پوری انڈسٹری میں آگ لگا دی تھی اور جاگی شوف کی بہت بدنامی ہوئی تھی لیکن اس حادثے کے بعد تبو نے کبھی بھی جاگی شوف کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن ایک بار ایک گھٹنا ایزی ہوئی جس سے جاگی شوف کے پاور کا پتا چلا بعد ان دنوں کی ہے جب انڈسٹری میں انڈر ورلڈ کا بول بالا تھا اس دوران جاگی شوف ایک فلم میں کام کر رہے تھے جس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے اسرانی اور پروڈیوسر تھے سمیر اور ہنیف ہیروین تھی دیویا بھارتی اور ہیرو تھے جاگی شوف اس فلم کا کافی حصہ شوٹ ہو چکا تھا کلائمیکس شوٹ ہونا باقی تھا لیکن ان دنوں جاگی کئی فلموں کی شوٹنگ کر رہے تھے اسی لئے اس فلم کو ڈیٹس نہیں دے پا رہے تھے اس کے بعد فلم کے پروڈیوسر انڈر ورلڈ ڈان داؤت کے پاس شکایت کرنے پہنچ گئے جب داؤت کو پتا چلا کہ جاگی شوف کو دھمکانا ہے تو ان کا نام سنتے ہی داؤت نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ جگو دادا کو تو میں تب سے جانتا ہوں جب وہ تین پتی میں رہا کرتے تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اسی لئے انہیں دھمکی نہیں دے سکتا کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے بھی کبھی جاگی شوف کو پریشان کرنے کی حمد نہیں کی جانکار بتاتے ہیں کہ سٹار بننے کے بعد جاگی نے کئی ضرورت مندوں کے لئے مدد کا ہاتھ بڑھایا کہتے ہیں جس چول میں وہ رہتے تھے اور اب جس گھر میں رہتے ہیں اس بیچ کے راستے میں جتنے بھی بھیکاری رہتے ہیں سب کے بعد جاگی شوف کا پرسنل نمبر ہے اور آج بھی لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں اور ترنت انہیں مدد ملتی بھی ہے ان کی مدد سے قریب سو پریواروں کا گزارہ چلتا ہے اب جاگی شوف کم ہی نظر آتے ہیں اور کریکٹر رول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم ان کے اجول بھوشے اور سواستے کی کام نہ کرتے ہیں